تارک عزیز بہترین اداکار، ٹیلیویئن میزبان اور منجھے ہوئے سیاستدان 28 اپر 1936 جلندر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم جلندر سے حاصل کی جبکہ قیام پاکستان کے بعد خاندان سمیت ساحیوال میں بس گئے اور یہی سے تعلیم مکمل کی کریہ کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا اور بعد میں 1964 پاکستان ٹیلیویئن کی ابتدائی نشریات میں بطور میزبان دکھائی دئیے 1960 میں بھڑے پردے پر اداکار وحیر مراد اور اداکارہ زیبا کے ہمراہ فلم انسانیت میں جلوہ گر ہوئے فلم ہار گیا انسان اور فلم سالگیرہ میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھا کر دو نگارے وارڈز بھی اپنے نام کیے مختلف پروگرامز اور مارننگ شوز کا حصہ بننے کے بعد کوئیز شور نے لام گھر جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے بس میں تارک عزیز شور رکھ دیا گیا سے خوب شہرت اور کامیابی حاصل کی سیاست میں دلچسپی کے باعث 1970 میں مشہور سیاسی جماعت پاکستان پپلز پارٹی کا حصہ بنے آپ فائر پرینڈ سوشلسٹ کے نام سے سیاست میں مشہور ہوئے 1996 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد میمبر قومی اسمبلی بنے مسلم لیگ کاف میں شامل ہونے کے بعد شاید وہ سمجھ گئے کہ سیاست ان کے لیے نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ کر فن کی دنیا میں لوٹ گئے لیکن اب کے بعد انہیں وہ مقام اور نام نہ مل سکا جس کے وہ حق دار تھے مگر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے اور ہمیشہ کے لیے اپنی گہری جھاپ چھوڑ گئے آج بھی طارق عزیز کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نمرا مقبول پرائیڈ سٹار ٹی وی پاکستان